ختم نبوت پہ کام ہوتا رہا ہے چودہ سو سال سے چودہ ہزار سال اور بھی بیٹ جائیں ختم نبوت پہ اللہ بندے خود پیدا کرتا ہے اس لئے دوستو ختم نبوت کے حوالہ سے بلکل جھول نہیں لینا چاہیے حضور کی ناموس حضور کی عزت خدا کی قسم ہماری عزتیں حضور کی عزت کی وجہ سے حضور کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے نبی پاک کی عزت دیکھو ناموس رسالت کتنا عظیم فرض ہے نماز فرض ہے بولیے نماز فرض ہے نا کتنے ٹائم ہے روزانہ پانچ ٹائم نماز فرض ہے روزہ فرض ہے کب سال کے بعد ایک مہینہ زکاة فرض ہے سال کے بعد صرف صاحبہ نساب پہ آج فرض ہے صاحبہ استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ مگر ناموس رسالت کی چوکیداری وہ فرض ہے سانس اندر جہتا بھی فرض ہے سانس بھائی رہتا بھی فرض ہے آج مغرب زادے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں لقد کانالکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ میں نے کہا تم نے آیت سمجھی ہے لقد کانالکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ کا مطلب کیا ہے یہ صرف کھانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا کہ یوں کھانا ہے یوں سنن کے مطابق پینا ہے میں نے کہا ہر ایک کے لیے لقد کانالکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ کوئی بھی بات کریں کہتے ہیں حضور کو اسوہ حسنہ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور کو اسوہ حسنہ کھانے کے لئے حضور کو اسوہ حسنہ ضروری ہے پینے کے لئے حضور کو اسوہ حسنہ ضروری ہے معاملات زندگی آدات و عطوار و اقدار تحضیب و تمدل میں ہر ایک میں حسنہ رسول چاہیے جو میرا نبی تین گھونٹ میں پانی پینے کی سنت دے وہ میرا نبی یہ سنت نہیں دے گا کہ جو میرے ختم نبوت پر مو مارے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اب پڑو لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ ریاست مدینہ کے فیصلے دیکھو ریاست مدینہ ریاست مدینہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آہ ریاست مدینہ کے فیصلے پڑھ میرے نبی کی زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے کریم نبی نے خود حضرت فیروز کو بھیج کے یمن میں اس کو قتل کروایا تلیہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت فیروز درار رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کو خود میرے نبی نے بیج کے اس کا تعاقب کیا مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ اندازہ فرمائیں میرے نبی دنیا سے پردہ کر گئے اب ہر طرف سے دشمن امنڈ آیا مدینہ کی طرف اب کیابنٹ بیٹھی سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں ارز کرتے ہیں صدیق اکبر ابھی ٹھہر جائیں حالات ٹھیک نہیں ہیں نبی پاک نے ابھی پردہ فرمایا ہے دشمنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیئے وہاں میرے سیدیق اکبر سیدیق اکبر نے فرمایا اے عمر خدا کی قسم مدینہ کی عوضوں کی رانوں کے پوشت کتے روچ کے کھا دیں سیدیق یہ برداشت کر لے گا مگر ختم نبوت میں مو مارنے والا مسلمہ قذاب ہوتا رہے یہ میں برداشت ہوں یہ ہے ریاست مدینہ کے فیصلے اس تنجہ تو انہوں کرنا نہیں آئندہ ریاست مدینہ نہیں کرنا کر دیو میرے نبی نے ختم نبوت پر مو مارنے والے کو بھی راستہ نہیں دیا صحابہ نے راستہ نہیں دیا پوری امت نے راستہ نہیں دیا اور انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا ختم نبوت پر دو نمری نہیں چلے گی بس بات بات سی دی سی